اے رسول آمین خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے اکیتا لائک سبسکرائب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو آپ لوگ امید ہے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے میں ہوں محمد دانش خان اور آپ لوگ دیکھ رہو میرا یوٹیوب چینل میں آج آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے انفرمیشن شیئر کرنے لگا امید کرتا ہوں آپ لوگ میری یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے سب سے پہلے تو ہمیں جانا ہے اسٹیشن جس کے لئے ہمیں بس سرویسز تعمال کرنی پڑی گی جو کہ بلگل سری ہے مکہ مکرمہ کی تو میں بتاتا ہوں آپ کو کہاں سے ملنی ہے بس کیسے جانے ہو سر ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں اسٹیشن یہ جب لو مارٹ ہوتل ہے یہ جب لو مارٹ ہوتل ہے اس کے بلکل نیچے سامنے آپ کو بس نظر آ رہی ہوگی یہ کھڑی گی یہ بس کا سٹاپ آنے والا ہے اس کے بلکل اپوزٹ شائر پہ بس کا دوسرا سٹاپ ہے جو جائے گا ڈائریک اسٹیشن کے لئے یہ بس سٹاپ ہے اس بس سٹاپ ہے یہ اوپر لکھا با بھی ہے روٹ سیون اے ٹو ہرمین اور یہ اس کے بلکل برابر میں موجود ہے یہ کبوستان جہاں جاہلیت کے دور میں اپنی بچیوں کو دفنان جیا کر دیا تھے زندہ اے رسول آمین خاتم المرسلی دچھا کوئی نہیں دچھا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسید کو یہ ہم پہنچ گئے مکہ مکرمہ کے ہرمین ٹرین اسٹیشن کے باہر اور یہ میرے برابر میں لیف سائیڈ پہ مکہ کا اسٹیشن ہے اور وہ سامنے ایک لاؤک ٹاور نظر آ رہا ہے کچھ ایسے بازی یا بازی جو ریڈ بیلڈنگز وہ کرتی تھیں وہ ختم ہو جائے گی توڑ دیں گے اس کو اور اسٹیشن میں جانے کا رس تھا یہ لیفٹ کے ذریعے نیچے بیسمنٹ میں جانا ہوگا پھر وہاں سے انٹرنس ہے گو کر رش چیک کریں کتنے سارے لوگ آئیں گے وہ ٹائم لگنے والا ہی ہوں یہ ہر میں اسٹیشن کی انٹرنس ہے اپسورت سی ماشا اللہ ٹرین اسٹیشن بھی ادھر کا کوئی ائرپورٹ سے کب نہیں ہے یہاں پہ تھوڑی شاپنگ کر سکتے ہیں اگر کسی کوئی چیز رہ گئی ہے کوئی کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ وغیرہ بیگز بھی رہے ہیں بہت اپسورت بنایا رہا ہے یہ ماشا اللہ سے کوفی شاپس ملیں گے ماما بن کیفے ماما بن کیفے اس کے ساتھ ہی سب وغیرہ دنکین ڈوٹ نٹس یہ ہے ادھر سے اوپر سیکنڈ اسٹیش ہیں یہ لے کے جائیں گے ٹکٹنگ کاؤنٹر کے پاس بیگیج کی رکوائرمنٹ ہے اسٹیشن لکس لائک اپر ائرپورٹ تو جی یہ ہے مکہ مکرمہ کا ٹرین اسٹیشن خوبصورت ہے تو ابھی میں چلتا ہوں ہرم باپس بکنگ کے لئے کیا چیزیں چاہیے لگیج کتنا لاؤڈ ہے اور کیا پروسیجر ہے اگر ہم کیش پہ بک کرنا چاہ رہے ہیں تو چلتے ہیں ہرم پھر وہاں پہ باگ چکتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ باپس انفرمیشن شیئر کروں گا ہرمین ہائی سپیڈ ریلوے کے سٹیشن کے حوالے سے تو آپ لوگوں نے میری پوری ویڈیو دیکھنی ہے ویسے تو یہاں پہ زیادت ہے چیزیں آن لائن ہی ہوتی ہیں اور ہرمین اسٹیشن سے بھی آپ کو بکنگ کروانی ہے مدینے کی یا جدہ ائرپورٹ وغیرہ کی یا جدہ کی تو وہ بھی آپ کو آن لائن ہی کروانی پڑے گی لیکن ایک اپشن ہے جس سے آپ کیش کروا سکتے ہو لیکن وہ اپشن صرف ایک دن کے لئے اویلیبل ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ کو اسی دن کے لئے کہیں ٹریول کرنا ہے تو آپ صرف اسی دن کی بکنگ کروا سکتے ہیں کیش کاؤنٹر سے اس کے علاوہ آپ کو ساری چیزیں آن لائن ہی کروانی پڑیں گی اگر آپ کو آگے کی بکنگ کروانی ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی کریڈٹ کارڈ یا ڈیبیٹ کارڈ موجود نہیں ہے تو آپ کو ظاہر ہے آگے کی بکنگ کروانا چاہیں گے تو وہ اویلیبل نہیں ہوگی پھر آپ کو کسی طرح کارڈ وغیرہ رینج کر کے پھر بکنگ کرنی پڑے گی اس کے علاوہ اگر بات کریں کوئی ریکائرمنٹ کی بکنگ کے حوالے سے تو آپ کو صرف پاسپورٹ چاہیے ہوگا اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں مانگیں صرف پاسپورٹ دے کہ آپ کو آپ کی ٹکٹ بک کر دیں گے اور آن لائن سسٹم میں بھی آپ کو صرف پاسپورٹ کی انٹری کرنی ہوگی اور جس دن جانا ہے اور بس اس کی انٹری اور انشاءاللہ آپ کی بکنگ ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر بیگیج اللہ کی بات کی جائے تو ٹرین میں تقریباً ایک بیگ اللہ ہے ٹونٹی فائف کے جی کا لیکن وہ اگر آپ کا تھوڑا سمان زیادہ بھی ہو جائے گا تو وہ کچھ کہتے نہیں ہیں اللہ آوڈ جو ریٹ ہے وہ تقریباً ٹونٹی فائف کے جی ہے پر پرسن پر بیگ کا مرحباً بکوم فی حفیلہ دمکہ اللہ آمدہ ابھی تو اچھرنڈ ہوتا ہوتا ہے بچ گیا ہے بہت بلکی بیچ میں آگیا ہے اللہ آمدہ اللہ آمدہ اللہ آمدہ اللہ آمدہ اللہ آمدہ بائی کھال بائی لائک سبسکرائب ہے اکیدہ یہ اپنا بسید کو یکی تجھ سے کوئی نہ تو کیسے لگی آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں پسند آئے ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر تب تک لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی